تو آج ہم موجود ہیں ایک بہت ہی خطرناک جنگل میں اور آج ہم آپ کو اس پورے جنگل کی سیر کرانے والے اس جنگل کے جتنے بھی خطرے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں تو چلی یار اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو چنل کو سبسکرائب کر دو بیل والے ایک ان کو جنر سے دبا دینا چلیے ملتے ہیں آگے ہمیں نہ راستوں کا پتا تھا نہ منزل کا بس ہم اس جنگل میں آپ کے لئے چل دیئے پر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمیں پھر کیا دکھا تو بھائی لوگو ہم پہلے ہی جنگل میں بہت اندر تک آ چکے تھے تو آپ ہمارے پیچھے آبر دیں فقط ایک بہت بڑا طلاب ہے جہاں پر جانوروں کے پانی پینے کی آبر جگہ ہے اور ہم آس پاس میں دھونے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی جانور دیکھنے کو مل جائے تو چلیے جانوروں کو دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں جنگل کتا زیادہ خطرنات ہے پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے تو گائز اس کے کنارے یہ پیڑ ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا طلاب ہے اور آگے چلتے دیکھتے ہیں ہمیں ہڈی ملتی ہے یا پھر جانور ملتے ہیں آگے ہم آپ کو سب کچھ دکھاتے ہیں اور راستے دائی راستے ہاں پر بھوتی پتلے ہیں اور کاٹے دار راستے کیونکہ بھائی یہ راجستان ہے اور راجستان کے راستے تو آپ کو پتا ہے کتنے پتلے ہوتے ہیں ہم آپ کو لے کے چلتا ہوں ہمیں جو دکھا جو راستہ دکھا ہم اسی راستے پر چل دئیے ہمیں نہ منزل کا پتا تھا نہ اس ویران جنگل کا اور آگے چل کر جو چیز ہمیں دیکھی وہ آپ خود دیکھئے ہمیں ایک ہڈی کا ٹکڑا ملا ہے اور یہ اس بالکل طلاب کے سائیڈ میں ملا ہے آگے بھی دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ہم نے اس ہڈی کو نظرانداز کیا اور جیسے ہی چیار قدم کی دوری پر چلے ہمیں جو دیکھا وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھئے یہ دیکھو بھائی کسی کے سر کا کنکال ہے پورا کا پورا یہاں پہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور یہ دیکھو بھائی کتنی زیادہ موٹی ہڈی ہے پتہ نہیں کونسی جانور کی یہ بھی بھائی دیکھ پوری ہڈی ہے اور آگے آتے ہیں بھائی آگے دیکھیں بھائی یہ گھائی یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کونسی جانور کا جو یہ جبڑا ہے یہ پتہ بھی نہیں چل پا رہا کونسی جانور کا یہ جبڑا ہے جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے پیچھے سے دیکھو بھائی پورا گندہ ہو چکا بھائی سب چلیے گائز اور آگے چلتے دیکھتے اور ہمیں آگے کیا ملتا ہے اسی بات میں ویڈیو کو لائک کر لو چلیے گھر آپ کے لئے ہم اتنا بڑا ایک خطرہ مول لے رہے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں ہمیں تقریباً جنگل میں چلتے چلتے چالیس منٹ ہو چکی تھی ہم نے پیچھے ہڈیو کو چھوڑ دیا اور ہم آگے بھڑ گئے اور آگے بھی ہمیں وہی ہڈیاں دوبارہ سے دیکھیں اور وہ اس بار زیادہ کو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گائز جب سے ہم اس جنگل میں ملے بھائی ہڈیو پہ ہڈیاں ملے جا رہی ہے ہڈیاں ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لی پیچھے بھی ملی تھی بٹ ہم نے اس کو ریکوڈ نہیں کیا اور یہاں پہ بھی اتنی ساری ہڈیاں ہیں جو یہاں پر بکھری ہوئی ہیں آگے بھی گائز ایک دو ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور میرے کو تو سمجھ نہیں آ رہا بٹ آگے اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اتنا خطرنات جنگل تو ایسے گائز